لَا لَا تَحْسَبْ أَنَّ الدِّينَ بَعِيدٌ عَنْ حُبٍ وَحَيَاةٌ وَبِهَجْرِكَ لِلدِّينِ سَتَحْيَا تَعْشَقُ مَا قَلْبُكَ يَهْوَا یہ بھی میرے پیچھے امرسٹ آوا ہے آج میں ہوں منامہ اور آج جو یہاں پہ جو نئی شاپ نئی دونی خیاس پرانی ہی ہے جو شاپ بنی ہوئی ہے یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں تو تھوڑی فیملی کیلئی شاپنگ کرنی ہے سستی کے مطلب کہ یہاں پہ فکس پرائز ہوتا ہے اور میں نورمر پرائز ہوتا ہے تو تھوڑی شاپنگ کرنی ہے فیملی کیلئی تو میرا جو دوست آپ کے جات ہوگا جس کے پاس میں ریپا میں گیا تو وہ جا رہا ہے پاکستان تو تھوڑی شاپیں کرنی ہے آپ سے ملتا ہوں کہ تو ابھی میں آگئے ہوں شوز والے ریک میں میں نے اپنے فادر کے لئے شوز دیکھنے ہیں کیونکہ ان کو انہوں نے مجھے سلیپرز بولے تھے اور یہاں پہ مجھے سلیپرز نظر تو نہیں آرہے لیکن چیک کرتا ہوں کئی پہ تو ہوں گے سلیپرز یہ جی لے لئے ہیں فادر صاحب کے لئے یہ تھوڑے مجھے ڈیسنڈ لگ رہے تھے اور میرے فادر صاحب کوئی شوق بھی نہیں آتا وہ کیا بولتے ہیں فینسی چیزیں پہننے گا تو یہ مجھے ڈیسنڈ لگ رہے تھے تو یہ میں نے لے لئے اپنے ابو کیلئے فست آئی کیا لے جی الحمدللہ شاپنگ ہماری لگ بک کمپلیٹ ہونے والی ہے بس ابھی ادھر سے پرفیوم دیکھنا ہے بھائی کے لئے پھر اس کے بعد نیکس مشن بھاری جانے کا ہوگا انچہ اللہ الحمدللہ جی آپ کے بھائی نے پوری دبا کے شاپنگ کر لی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں دبا کے شاپنگ کر لی اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا جار کیونکہ یہاں پہ اگر جس چیک پہ فکس ریٹ ہو یا آپ میرے پیچھے شاپ دے سکتے ہو یہاں پہ ہنڈرڈ فل سے ٹو بیڈی تک یہاں پہ آفر ہے ملکہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر ہر چیز آپ کو ملے گی اور سب چیزیں انڈرڈ فل سے لے کے ٹو بیڈی تک ہیں تو آپ ضرور وزٹ کریں کسی نے ملک جانا ہے یا ملک سامان بھیجنا ہے ابھی جیسے میں نے پاکستان میرا دوست جا رہا ہے تو میں نے سامان بھیجنا تھا کیونکہ پردیس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایک ایک چیز لینے کے لیے آپ جاؤ گے تو آپ کو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا اگر آپ مین بزار میں جائیں تو ایک ایک شاپ پہ جانا اور سب کچھ ہے اور ایک جو ہے نا بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور پردیس میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ ایسی شاپس یہ ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں کیونکہ جس کے اندر ہمیں ہر چیز مل جائے گی اور سستی مطلب کہ مناسب ریٹ میں ملے گی سستی نہیں بولیں گے مناسب ریٹ میں بولیں گے مل جائے گی تو ایسی شاپس ہمارے لئے ٹائم بچا دیتی ہیں اور تو کچھ بات نہیں ہوتی کیونکہ بزار میں جائیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز کے لئے الگ الگ شاپ پہ اور کتنی شاپ پہ گمنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بس ٹائم بچانے کے لئے میں بھی ذرا آیا تھا اور سب لوگ آتے ہیں تو یہ آپ میرے پیچھے شاپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ پیچھے منامہ کے سارے ٹاوار ہیں اس سے وقت میں منامہ میں ہوں اور یہ میرے پیچھے یہ ایمریس ٹاوار ہے یہ ایمریس ٹاوار ہے اور اس کے بالکل ہی سامنے یہ شاپ ہے میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں یہ جی یہ ایمریس ٹاوار ہے اس کے پیچھے ہی بس ٹائمڈ ہے اور بالکل اس ایمریس ٹاوار کے سامنے یہ والی شاپ ہے ہنڈر فیز سے لے کے ٹو بی ٹی تک ہر چیز اس کے اندر ٹو بی ٹی میں ملتی ہے تو آپ لوگ بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں یہ سامنے منامہ کی ٹاوار اور یہ ایمریس ٹاوار اور سامنے یہ شاپ تو آپ ضرور ویزٹ کریں اور انشاءاللہ تو یہ میں سوچا آپ کو بس ٹاوپے آئے ہیں تو انفرمیشن دے دوں یہ ابھی تین چار جو ہیں آپ سٹینڈ بنے ہوئے لائن کی اوپر یہ ان میں سے ایک ہے یہ ہے لائن نمبر ٹو تو یہاں پر دیکھیں ہر روٹ لکھے ہوتے ہیں کون سی نمبر کی بس کن کن روٹ سے ہو کے کدر تک جائے گی اور پھر منامہ آئے گی تو اس طرح آپ ایزی لی جو جوب سر جا رہے ہیں یا جو ویزٹ پر ہیں وہ اس طرح ملابک نے اپنے لوکیشن پر جا سکتے ہیں اگر یہ دیکھیں اب یہ جو پہلی والی ہے یہ منامہ سے جو ہے بدعیا سلار سلار مول ادھر جائے گی ٹھیک ہے یہ سارے سلماباد اور یہ ادھر سے آپ ایزی لی اپنا روٹ جو ہے فائنگار سکتے ہیں اور ایسی چار تین چار لائنیں ہیں ہر لائن پر الگ الگ روٹ کی باس ملتی ہے تو آپ ان بورڈ سے جو ہیں اپنا کر سکتے ہیں دوڑ سکتے اپنی جاگیں سارے او ان الایام ستحلو وترد دنیا شط نجا دینک بحر من آمال شط لجمیل الاحلام ليست دینك ما تخشاه ذا ممنوع ذا كحرام فالاسلام جمیل حقا هذا ليس هو الاسلام كل اوامره تهدینا وتنادینا للخیس هو الاسلام كل اوامره تهدینا وتنادینا للخیر ينهانا عن كل طریق يأخذنا نحو الشر والله رحیم وحليم يدعو دوما للبرر كل اوامره تهدینا ویڈیو تو انڈ کرنا ہی باہر باہر موقع ہی نہیں ملو را تو فائنلی اپنے بیڈ پر آکے میں ویڈیو انڈ کرتا ہوں تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر کے ضرور بتا جئی اور کونے میں سبسکرائب کا بٹن دییا اس کو ضرور دے باہر دینا پھر ملو گا کوئی اچھا سا نیا ویڈیو لے کے انفرمیشنل ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں تب تک اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ